کیا آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کا پاسفرڈ بول گئے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں آرہا کہ آپ کے جی میل اکاؤنٹ کا پاسفرڈ کیا تھا؟ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کا پاسفرڈ بول جاتے ہیں تو آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے جی میل اکاؤنٹ کا پاسفرڈ کیا تھا؟ بہت آسان طریقہ بتاؤں گا نہ آپ کو ریکاوری ایمیل کی ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کو ریکاوری موبائل نمبر کی ضرورت پڑے گی تو دیکھیں گائیس میں آپ کو جی میل اکاؤنٹ کا پاسورٹ پتا کرنے کی دو ٹرکس بتاؤں گا کچھ لوگوں کو پہلی ٹرک سے ہی جی میل اکاؤنٹ کا پاسورٹ مل جائے گا لیکن اگر آپ کو پہلی ٹرک سے جی میل اکاؤنٹ کا پاسورٹ نہیں ملتا تو دوسری ٹرک سے ہنڈر پرسنٹ آپ کو جی میل اکاؤنٹ کا پاسورٹ مل جائے گا کیونکہ پہلی ٹرک کچھ موبائلز میں ورک نہیں کرتی لیکن دوسری ٹرک ہر کسی موبائل میں ورک کرتی ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی میل ایڈی کا پاسورٹ کیسے پتا کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں پہلی ٹرک کی تو دیکھیں جی میل آئی ڈی کا پاسورٹ بتا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل میں اس جی میل ایپ کو اوپن کر لینا ہے تو جی میل ایپ کو اوپن کر لینے کے بعد اوپر رائٹ سیٹ کورنر میں اس لوگو پر ٹیپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے موبائل میں جتنی بھی جی میل آئی ڈی لوگن ہوگی وہ ساری یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی تو جس جی مل آئی ڈی کا آپ پاسورٹ پتا کرنا چاہتے ہیں اس جی مل کو آپ نے یہاں سے سライٹ کر لینا ہے تو فار ایکزامپل میں نیچے والی جی مل آئی ڈی کا پاسورٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نیچے والی جی مل آئی ڈی پر ٹیپ کر لیتا ہوں اب دوبارہ پھر سے اوپر اس لگو پر ٹیپ کر لینا ہے تو آپ جس جی مل آئی ڈی کو سلیٹ کریں گے وہ جی مل آئی ڈی آپ کی پرائمری جی مل بن جائے گی مطلب سب سے اوپر آ جائے گی تو جیسے آپ جیسے آپ تو آپ کی سامنے کچھ ایسا پیج آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک آپشن دکھ رہی ہوگی سیکیورٹی کی تو جیسے آپ کو سیکیورٹی کی آپشن پر آجانا ہے اس کے بعد آپ نے اسی پیج پر ایک بلکل نیچے کی طرف آ جانا ہے اور یہاں سب سے نیچے آپ کو ایک آپشن دکھ جائے گی پاسفرٹ منجر کی تو گائی اس آپشن پر آپ نے آجانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو google.com کی آپشن دیکھنے کو ملے گی تو آپ نے google.com پر ٹیپ کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اپنے موبائل کو سکرین لک مطلب سیکیورٹی پاسورڈ لگایا ہوگا تو یہاں سے آپ نے اپنے موبائل کا پاسورڈ ویریفائی کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں سے اپنا پاسورڈ ویریفائی کریں گے تو آپ کے موبائل میں جتنے بھی جی میل اکاؤنٹ لوگ ان ہوں گے ان سارے جی میل اکاؤنٹ کا پاسورڈ آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو جس جی میل آئیڈے کا آپ پاسورڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آئی والے آئیکاؤن پر ٹیپ کر کے اپنی جی میل آئیڈے کا پاسورڈ دیکھ سکیں گے لیکن اگر آپ کے موبائل میں آپ کو یہاں پر کسی بھی اکاؤنٹ کا پاسورڈ دیکھنے کو نہیں ملتا مطلب اگر آپ کو اس پاسورڈ مینجر کی آپشن میں دیکھنے کو ملتا ہے you don't have password saved in your google اکاؤنٹ اور اس پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں اس پیج میں آپ کو start saving passwords کے علاوہ اور کوئی آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ابھی آپ کو دو طریقے بتاؤں گا پھر یہاں پر آپ کو آپ کے تمام جی میل آکاؤنٹ کے پاسورڈ دیکھنے کو مل جائے کریں گے جو بھی جی میل آکاؤنٹ آپ کے موبائل میں لاؤگ ان ہوا کریں گے تو دیکھیں گائیس سب سے پہلے تو آپ نے اس setting والی آپشن پر ٹیپ کر لینا ہے اور یہاں پر اگر آپ نے offer to save passwords والی آپشن کو off کیا ہوا ہے تو پہلے اس کو آپ نے on کر لینا ہے مگل یہ جو تینوں آپشن دیکھ رہی ہیں ان تینوں آپشن کو ہی enable کر کے رکھنا ہے تو جب آپ ان ساری آپشن کو enable کریں گے تو آپ کے موبائل میں جتنے بھی اکاؤنٹ لاؤگ ان ہوا کریں گے تو وہ سارے اکاؤنٹ اور ان کے پاسورڈ یہاں پر automatically save ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر جب چاہے آپ اپنے کسی بھی اکاؤنٹ کا پاسورڈ دیکھ سکیں گے لیکن اب اگر ہم یہاں سے back آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری option enable تو کر دیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں یہاں پر کوئی بھی جی میل اکاؤنٹ اور پاسورڈ دیکھنے کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ یہ فوراں کام نہیں کرے گا یہاں پر پاسورڈ save ہونے میں صرف پہلی مرتبہ تقریبا 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی save ہو سکتے ہیں اور جب ایک بار آپ کے پاسورڈ یہاں پر save ہو جائیں تو پھر آپ بعد میں کبھی بھی اپنے موبائل میں login تمام اکاؤنٹ کا پاسورڈ دیکھنا چاہیں تو یہاں سے فوراں دیکھ سکیں گے تو گائز یہ تھی پہلی trick جو کچھ موبائل میں فوراں کام کرے گی اور کچھ موبائل میں تقریبا 24 گھنٹے بعد تو اب ہم بات کرتے ہیں دوسری trick کی فار اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 24 گھنٹے کا انتظار نہ کرنا پڑے آپ فوراں ابھی اپنے جی میل اکاؤنٹ کا پاسورڈ بتا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور بہت آسان طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو گائز اس کے لیے آپ نے اسی پیج پر اوپر کی طرف سکرول کرنا ہے کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گی password کی تو اس password کی option پر آپ نے tap کر دینا ہے اور یہاں پر google ہم سے ہمارے جی میل اکاؤنٹ کا password verify کرنے کا بول رہا ہے لیکن ہمیں تو password یاد ہی نہیں ہے تو password کی verification کیسے کریں گے تو اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے تو اب آپ نے یہاں پر اپنا ایک نیا password بنا لینا ہے مطلب اگر آپ کو آپ کے جی میل اکاؤنٹ کا password بھول گیا ہے تو اسے اب ہمیشہ کے لیے بلا دیں کیونکہ ہمیں تو ہمارے جی میل اکاؤنٹ کا password پتا ہونا چاہیے تو password ہم یہاں سے نیا بنا لیں گے تو جب ہم نیا password بنا لیں گے پھر تو ہمیں پتا ہوگا نا کہ اب ہمارے جی میل اکاؤنٹ کا password کیا ہے تو گائز نیا password بنانے کے لیے یہ جو لکھا ہے نا فارگٹ password اس پر آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے ہی یہاں سے فارگٹ password پر ٹیپ کیا تو میرے سامنے بغیر کسی verification کے direct password تبدیل کرنے کا پیج اوپن ہو چکا ہے اب اگر ہم اپنے جی میل اکاؤنٹ کا password تبدیل کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ password تبدیل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے موبائل میں direct یہ پیج اوپن نہیں ہوتا جو اس وقت میرے موبائل میں اوپن ہوا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے موبائل میں آپ کو یہ والا پیج دیکھنے کو ملے جس کا سکرین شٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں سے آپ نے try and other way والی اوپن کو دبا دینا ہے پھر آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں سے آپ نے confirm your screen lock والی اوپن کو select کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں سے screen lock والی اوپن کو select کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے continue کر دینا ہے پھر آپ کے موبائل کا جو password لگا ہوگا چاہے fingerprint لگا ہے pin lock لگا ہے یا پھر جو بھی screen lock لگا ہے تو آپ نے اپنے موبائل کا screen password یہاں سے verify کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اپنے موبائل کا password verify کریں گے تو پھر آپ کے سامنے ویسے یہ والا پیج اوپن ہوگا تو نہیں لیکن اگر کچھ لوگوں کے موبائل میں یہ پیج بھی اوپن ہو جائے تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلی option کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے بھی آپ نے continue کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں سے continue کریں گے تو finally آپ اس پیج پر آ جائیں گے جو میرے موبائل میں اوپن ہویا ہے جہاں آپ اپنے gmail account کا password تبدیل کر سکیں گے تو اب یہاں سے آپ نے اپنے gmail account کا ایک نیا password بنا لینا ہے تو نیا password کیسے بنانا ہے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں گائز اب آپ اپنے gmail account کا جو بھی نیا password بنانا چاہتے ہیں اوپر new password والی option میں آپ اپنا نیا password لکھیں گے پھر یہی same password جو آپ نے اوپر لکھا ہوگا نیچے confirm new password والی option میں لکھیں گے اور ہو سکے تو اب آپ اپنے اس نئے password کو کہیں بھی لکھ کے رکھ لیں جو آپ نے ابھی یہاں پر لکھایا تاکہ اب آپ دوبارہ کبھی بھی اپنا password نہ بھولیں اور اب finally یہاں سے change password والی option کو دبا دیں گے اسے دباتے ہی آپ کے gmail account کا password تبدیل ہو جائے گا تو گائیز اس طریقے سے آپ اپنے gmail account کا password پتا کر سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے gmail account کی security چیک کرنا چاہتے ہیں تو get start کو select کر دیں لیکن میں نے آپ کو صرف gmail account کا password پتا کرنے اور تبدیل کرنے کا طریقہ پتایا ہے وہ بھی بینا recovery email اور بینا recovery phone number کے جو یقیناً آپ کو سمجھ بھی آ چکا ہوگا تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کرنا اللہ حافظ